بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ویکسین لگوانے کے بعد بھی ماسک پہنا ضروری ہے جواب ہے جی ہاں ویکسین لگوانے کے بعد آپ کافی حد تک بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں مگر اپنے ناک اور گلے میں بار سے جراسین آپ گھر یا دفتر وغیرہ کے دوسرے افراد کو ٹرانسمیٹ کر سکتے لہٰذا ماسک کا استعمال کرنا جہاں ہاتھ ملویس و ہاتھ دھونا اور چھے پڑ کا فاصل رکھنا احتیاطی تدابیر اہمیت رکھتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ویکسین لگوانے کے بعد ہم کرونا کے جراسین اوروں کو دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ویکسین نہ لگوائے ہو جواب ہے جی ہاں لہٰذا سب کو ویکسین لگوانی چاہیے پوچھا جاتا ہے کہ کرونا ویکسین کس حد تک حفاظت دیتی ہے کئی ممالک میں چینی ویکسین جو یہاں استعمال ہوتی ہے اس کے فیس 3 کی ٹرائل ہوئیں جن کے مطابق یہ ویکسین 79% ایک کم 80% ایفکیسی رکھتی ہے جو ایک بہت اچھی ویکسین کی درجہ ہے باقی 21% لوگوں میں بھی یہ حفاظت دیتی ہے ٹی کلر سیلز کے ساتھ مل کر پوچھا جاتا ہے کہ ویکسین کے کتنا عرصہ بعد انسان محفوظ ہو جاتا ہے جواب یہ ہے کہ دوسری روز کے تقریباً دو سے تین ہفتہ بعد ہمارے جسم کا انٹی بارڈی لیول اتنا بن جاتا ہے کہ بیمارے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بجائے رکھیں پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرونا گزار چکا ہو تو کیا اس کو بھی ویکسین لگانی چاہیے بہت دلچسپ سوال ہے آدمی دارے سے ڈبلے چو کہتے ہیں کہ ہاں ضرور لگانے اگرچہ قدرتی طور پر بیمارے کے بعد جسم میں کافی حد تک انٹی بارڈی لیول بن جاتے ہیں مگر پھر بھی ویکسین لگانا ایک بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور انٹی بارڈی لیول مزید بہتر ہو جاتا ہے بیمارے کی علامات جب موجود ہوں بہار ہو خانسی ہو ان کے ٹھیک ہونے کے بعد ایسے مریض کو ویکسین لگانی چاہیے سات سے دس دن کا وقفہ دے کر پوچھا جاتا ہے کہ کون کرونا ویکسین لگا ہے ایک تو وہ لوگ لگا ہیں جن کو 38.5 دیگری سنٹی گریڈ یا 100 درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ کو بخواہ دوسرا وہ لوگ جو کسی ایسی بیماری یا سرجل کی وجہ سے ہسپتار میں داخل ہوں یا کوئی ایسا مریض جس میں کرونا کی علامات اس وقت موجود ہوں اس دورہ ویکسین لگا ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا پریگنٹ خواتین حاملہ خواتین ویکسین لگوا سکتی ہیں جو چینی ویکسین یہاں استعمال ہوتے ہیں سائنو فارم سائنو ویک یہ لگوائی جا سکتی ہیں کیونکہ ان میں وائرس کو ان ایکٹیب بنا دیا گیا ہے اور ایڈیومنٹ جو اس میں استعمال کیا گیا ہیں وہ پہلے کئی ویکسین میں استعمال ہو چکے ہیں بہت تسلی بخش استعمال کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کیا ویکسین لگوانے سے پہلے پریگنٹسی ٹیسٹ کرانا چاہیے ضرورت نہیں کیا پریگنٹسی ڈیلے کرنی چاہیے ضرورت نہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا دودھ پلانے والے مائے ویکسین لگوائیں ضرور لگوائیں کیونکہ اس ویکسین کے انٹی باڈیز دودھ کے ذریعے جا کر بچے کو بھی حفاظت دیتی ہیں پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو ویکسین کیوں نہیں لگائی جا رہی اٹھارہ سال کی حد کیوں مقرر کی ہر ویکسین پر مارکٹ ملانے سے پہلے کلینرکل ٹرائیز ہوتی ہیں ہزاروں لوگوں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے فیز بان فیز ٹو فیز ٹری اس کے بعد اس کو مارکٹ میں لائے جاتا ہے اب تک کرونا ویکسین ان اٹھارہ سال کے بچوں میں ٹرائی نہیں کی گئے لیکن جن بچوں کو لگائی گئی ہے ان میں انٹی بارڈی لیول بہت اچھا پایا گیا ہے یہ بھی ایک افواہ ہے کہ ویکسین لگوانے والے دو سال میں چل بسیں گے یہ ایک بالکل جھوٹی افواہ ہے اور اس پر ایک میری پوری ویڈیو علیہ دا موجود ہے مزید سوالات کے لیے اور ان کی جوات بات کے لیے حصہ دو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں محترم ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اللہ حافظ